بیلوز خدمت کر رہے ہو آپ ان کو یہاں پر نیت گردی کرنا سرہ سر ملک کے خلاف ہمارے جو مریض ہیں ان کے خلاف اداروں کے خلاف اس قسم کے سوشل اداروں کے خلاف یہ دشمنی ہے میرا دوسرا نکتہ یہ تھا میرا تیسرا نکتہ جو اس وقت لاہور میں جو سین ہے جہاں پر ایک نفرت آمیز جو پوسٹرز دسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ دھائی سال سے کیونکہ آپ سیلیکٹڈ ہیں اور حکمرانی آپ سے ہو نہیں رہی ہے آٹے چھینی کے ریٹ آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہے ہیں نوکریاں آپ دے نہیں پا رہے ہیں آپ ملک یہ جو مسائل ہیں وہ آپ سے ملک سبھل نہیں رہا ہے اس کیلئے نیاب آپ کے پاس ہتھیار ہے تو آپ دو سال سے اپوزشن کو جو نیاب کے ذریعے آپ ان کو حراسہ کر رہے ہیں وہ تو جو ہے تو ہے اور اس کا آپ کوئی اثر نہیں ہو رہا اب آپ آ پہنچے ہیں جب سے پی دی ایم بنی ہے اب آپ آ پہنچے ہیں اپنی محبل وطنی کا جو آپ کا درست ہے اس کا جو حشر آپ کے گزرہ کر رہے ہیں وہ تو ہم نے فواد چودری کے خود آواز سے سنا ہے کہ فواد چودری صاحب نے لیکن اس وقت کیونکہ پی ڈی ایم سے آپ کھرسلے ہیں پی ڈی ایم عوام کی آواز ہے جمہوری پسند قوتوں کی آواز ہے اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان کی بقا پاکستان کی سالمیت پاکستان کی جمہوریت کے یہ نقطے ہیں اس لیے اب آپ کے پاس نیاب کا ہتھیار استعمال آپ نے جو کیا تو آج بھی ہو رہا ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا اب آپ غداری کے فترے دے رہے ہیں اور نہ صرف یہ اب آپ دھمکیوں پر آ گئے ہیں میں مضمت کروں گی حالی میں منسٹر صاحب ہمارے انٹیریئر کے انہوں نے کچھ دھمکیاں دی ہیں یہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا اور یہ بہت ہی افسوسناکس بات ہے جو آپ نے کی ہے اس کی بھی ہم کختی سے مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ پی ڈی ایم جیسے ہی چیمن صاحب جن کی ایک سیاسی جو دور اندیزی ہے اس سے اور انہیں اپنی حکمت عملی سے جس پلات فارم پہ ساری اپوزیشن کو کٹھے کیا ہے وہ اب آگے اس کا نیکس جو اجلاس ہے وہ پشاور میں ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی بھرپور کامیاب یہ اجلاس ہوگا جلسہ ہوگا اور اس قسم کے آپ کے ہتھکنڈے کے ایک دن نائب دوسرے دن غداری تیسرے دن دھمکی اس سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور آخر میں سیٹیس کی میں بات کروں گے آپ نے جو چھے مہینے سے پارلمنت کو یرغمال بنا کے آپ نے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشی کر کر کے آپ نے ایسے قوانین پاس کیے ہیں جو حد سے بھی زیادہ جو آئین سے بھی آئین میں جو پروٹیکشن ہے اس کے آپ نے پامالی کر کے آپ نے ایسے قوانین بنائے کئی قوانین میں اپوزیشن نے آپ کا ساتھ دیا کیونکہ ملک کا مسئلہ تھا اور ان کو ہم نے انسانی حقوق کی خلافورتی جو ہو رہی تھی اس سے ان قانون کو بچائے لیکن کئی سارے قانون آپ نے حالی میں پاس کیے جن میں وہ حدیں آپ تجاوز کر گئے ہیں اور آپ ابھی تک یہ ہمیں بتائیں کہ اتنا سارہ کرنے کے باوجود اپوزیشن پہ الزامات لگانے کے باوجود خان صاحب کہتے تھے اگر ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے تو اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہوگی یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں فیٹیف کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آج ہمیں بتایا جائے کہ اس سارہ کرنے کے باوجود آپ آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ پہلے کھڑے تھے یعنی کہ آپ آج بھی گری لسٹ میں ہیں تو کیا آپ نے اتنا جو آپ نے پورے سر پر آسمان گرائے جو آپ اتنے آپ نے سب کو پینک میں کیا تھا تو اس کا کیا فائدہ آپ نے ملک کو دیا ہے اور اگر ہم آج گری لسٹ میں ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں قوم کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ ہم گری لسٹ میں ہیں آج اگر آپ اس قانون سازی کے باوجود جس میں چھ ساتھ قوانین آپ نے پاس کروائے ہیں اس کے باوجود اگر آپ اگر آپ کو ملکت کروائے ہیں آپ ملکت کروائے ہیں